مہمارچنل پردیش کے مکہ منتری سکو وندر سنگھ سکو اور کانگریس کے باغی سدھی شرما کے بے زبانی جنگ تیز ہو گئی ہے دونوں نے تا ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ لگا رہے ہیں مکہ منتری سکو نے الزام لگایا کہ سدھی شرما نے اپنے واہن چالک نیک رام کے نام پر خریدی گئی دس کروڑ روپے کی بیاسی سمپتیوں میں کالا دھن نویش کیا تھا ساتھی سدھی شرما کو انہوں نے بھو مافیا بھی بتایا جس پر سدھی شرما نے مکہ منتری پر زبانی حملہ بولتے ہو کہا کہ مکہ منتری باکھلا گئے ہیں اور کچھ بھی بیان بازی کر رہے ہیں مکہ منتری نے دھرمشالہ کی تحصیل میں لوگوں سے ریکارڈ نکالنے کو کہا اور ہو چلوالوں کو زمین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ میری ہے مکہ منتری کے چٹھے جب کھلنے لگیں گے تو بات دور تک جائی مکہ منتری کے کس کس رشتہ دار کے نام پر زمین ہے یہ بھی پتا چل جائے گا یہ کہ دھرمشالہ سے بھو مافیا جس نے دینامی سمپتیاں اپنے ڈرائیور کے نام پر خید رکھی ہے بات در سمپتیاں خریدی ہے نیک رام ڈرائیور ہے سننم شری کی تارا پروپٹی ڈیلر بن گیا ہے بات در سمپتیاں دس کروڑ رپیہ تو بائیس بارہ کروڑ رپیہ تو بائیٹ کا ہے اور کالا دھن کتنا لگا گا ان کے بینکوں میں جو جمع ہوا ہوگا وہ لگ گیا یہ ایک آدمی میرے پاس آیا جب پتا لگا کیوں بھیکا ہوا سدھیر پردیاشی ہے کہ یہ پروپٹی آنگی ان کی میں نے بھی جانکاری پر آپ کی سچی بات لگلی کئیوں کے نام پر پالنپور میں منالی میں کہہ رہے ہیں میرے ایفیٹ ایفیٹ میں ایفیٹ ایفیٹ میں کالا دھن لگاتے کوئی ایفیٹ ایفیٹ میں چھواتے وہ کوئی کٹھلائٹ کا جو بھیکا ہوا پردیاشی ہے اس نے بتا دیا مجھارے نے اس نے کیا کیا کہ ایک سال پہلے دو جار بائیس کا چار کروڑ پہل سٹھ راک اس کی پروپٹی ہے اب ایفیٹ ایفیٹ بھر دیا کل اون لائن چلے جانا میں آپ کو تھا پندرہ کروڑ پھر دوسرا ایفیٹ 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 کے بھٹو نے اپنے بیٹے کی ایک سال پہلے پروپٹی بتائی جیرو اب بتائی اس نے پانچ کروڑ اس بھو بھاپیے نے جو ابھی جرم چالہ میں پھکا ہوا پرکاشی ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے سبق سکانا ہے وہ ایسے تاریخ دیتے ہیں جیسے کہ کوئی میں کسی پیشے میں صدیر شرمانے جانا ہے کبھی کہتے ہیں بکا گئے مجھے پتا ہے میں بتا دوں گا کبھی کہتے ہیں اٹیچی کہاں سے خرید دے میں دس دن میں بتا دوں گا اب کہہ رہے ہیں بھو مافیا ہے میں بتا دوں گا وہ یہاں دھرمشالہ تحصیل میں جو ہیں وہ ہون کیا گیا ایزرین بدل کر کے جو لائے ہیں ان کو کہا گیا ہے جتنی بھی ریجسٹری ہیں دھرمشالہ میں ہوئی ہیں کسی کے نام سے بھی ہوئی ہیں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ صدیر شرمہ کے سمرتک ہیں تو یہ صدیر شرمہ ہی کروا رہا ہے اب کچھ لوگ ہمارے گاؤں کے ہیں تو ان کی بھی جو ہے کاغج نکالے جا رہے ہیں اور لوگوں کے اندر یہ بتانا کہ یہ جو لوگ صدیر شرمہ کے ساتھ گھونتے ہیں یہ سارے کام صدیر شرمہ ہی کرتا ہے جن کے بزنس ہیں کسی کا ہوتل ہے اس کے کاغج نکال کے پوچھ رہے ہیں یہاں صدیر شرمہ آتا جاتا ہے تو یہ اسی کا ہوتل ہے کہ اتنی بوکل آٹ کسی وقتی میں آ جائے بلکل حسیس پد بات ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارچل کی راجنیتی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا اور خود کے کاغج تو ٹھیک کر لینے چاہیے پہلے